موسیقی باہر سے سفارشیں کروائی جا رہی ہیں لیکن چوری کرنے والوں کو جواب تو دے نہیں ہوگا ایک کو پکڑیں تو دوسرا گھبرا جاتا ہے جو مرضی کر لیں اعتصاب نہیں رکے گا وزیراعظم عمران خان کا دوٹوک اعلان کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے یہ کہتے ہیں انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے انتقامی کاروائی تو میرے ساتھ ہوئی تھی پابلک آفس ہولڈر نہ ہونے کے باوجود جواب دیا مریم نواز احتصاب عدالت نے مریم نواز کے خلاف نیپ کی جالی ٹرسٹ ڈیٹ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی عدالت نے قرار دیا جب تک اپیل ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے الگ سے کاروائی نہیں ہو سکتی مریم نواز نے نیپ پروسیکیوٹر سے پوچھا ایک سال بعد یہ بات کیوں یاد آئی سردار مظفر بولے دیر آئید دروست آئید مریم نواز پیشی پر اپنے والد کی تصویر والا کرتہ پہن کر آئی میڈیا سے گفتگو میں کہا کسی ادارے کے خلاف نہیں دعویٰ کیا ہم سے متعدد باہر رابطہ کیا گیا لیکن ہم نے بات نہیں کی اس طرح کی باتچیت میں اصولوں کی قربانی دینا پڑتی ہے آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے کس بتائیں کی کس نے رابطہ کیا ہے لیکن وہ جو رابطے ہوتا ہے نا اس میں جو چیز مانگی جاتی نا وہ میاں صاحب دے سکتے ہیں نا میں دے سکتے ہیں میری اور میاں صاحب کی اس وقت جب آتچیت ہو رہی ہے نا وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے میں اس ملک کی ایک بہت ذمہ دار شہری ہوں میرا کسی بھی ادارے سے نہ کوئی کانفرنٹیشن کا ارادہ ہے نہ میں کرنا چاہتا احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنان کی نارے بازی اور دھکم پیل پولیس نے سترہ کارکنان گرفتار کر لیے مریم نواز کی سیکیورٹی کی گاڑی کی ٹکر لگ جانے سے گاڑی پر موجود کارکنان گر گئے مشتہل ہو کر گاڑی پر ہی لاتے اور مکے برسا دیئے پولیس نے کارکنان کو منتشر کیا الین جی کیس میں گرفتار شاہد خاکان اباسی کا تیرا دن کا جسمانی ریمانٹ منظور جج نے وکیل کا پوچھا تو شاہد خاکان بولے میں اپنا وکیل خود ہوں ایک ہی بار نوے روز کا ریوانڈ دے دیں پرہیزی کھانے کی درخواست پر جج نے کہا نیب والے خود پرہیزی کھانا بنا کر دیں گے میڈیا سے گفتگو میں لیگی راہنمانے کیس جالی قرار دے دیا کہا وعدہ معاف گواہ سے کیس نہیں بنتے کوئی حقیقت نہیں ہے حقائق میں کوئی تاتب نہیں ہے یہ صرف آج جمہوریت کو دبانے کے لیے بنایا جا رہا ہے اور یہ بندنسیبی ہے کہ جو کام عملیت کرنی تھی آج جمہوریت کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ کو بلایا گیا ایسا کرفیو لگایا گیا اس علاقے میں جیسے خدانہ خاصتہ ہندوستان کی فوجیں حملہ آور ہونے لگ تب تک ان خاردار تاروں کا سہرات لوگ ہیں شاہد خاکان عباسی کو سستی گیس فراہم کرنے کی سزا دی جا رہی ہے اسلام آباد میں سیکیروٹی انتظامات سے لگتا ہے دشمن ملک حملہ کرنے والا ہے ایسا تو عامروں کے دور میں بھی نہیں ہوا ایسا نقبال کے حکومت پر وار کہا عمران خان خاردار تاروں کے پیچھے نہ چھپیں پرائیم نیسٹر صاحب آپ نے ان چوروں کو نائن سٹار ہٹل میں رکھا ہو ساٹھ ہنچ کی ان کی سکرین ہے دو دو ایسی لگے ہوئے ہیں ہیلالی جوتی سے ایسی گاڑی سے اترتے ہیں ایسی کوٹ ہے ایسی کوٹ سے نکلتے ہیں ایسی جیل ہے ایر کنڈیشن ہسپتال سے نکلتے ہیں تو پروڈکشن آڈر ایر کنڈیشن ہے عمران خان صاحب میں نے جوانی میں یہاں پہ جو جیل کاٹی ہے میاں والی میں اگر ان کو ایک مہینے کے لیے میاں والی بھیج دیں یہ سارے پیسے واپس کر دیں وزیر اعظم نے مجرموں کو نائن اسٹار ہوتیلز جیسی جیلوں میں رکھا ہوا ہے میاں والی جیل میں ڈال دیں تو ایک ماہ میں پیسہ واپس کر دیں گے شیخ رشید احمد نے لوٹی گئی رقم کی واپسی کا طریقہ کار بتا دیا میاں والی ایکسپریس کی افتتاہی تقریب سے خداب میں کہا کہ دس ماہ میں ستر لاکھ اضافی مسافروں نے ریلوے میں سفر کیا قوم کے دس ارب روپے بچائے پانچ ارب کا خسارہ بھی کم کر دیا ایل این جی کرپشن کیس میں سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل اور سابق ایم ڈی پی ایس او امران الحق کی گرفتاری ٹل گئی سندھ ہائی کورٹ سے ایک ہفتے کے لیے حفاظتی زمانت حاصل کر لی عدالت کا پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے اور نیاب انکوائری میں تاہون کی ہدایت مفتا اسماعیل کہتے ہیں انہیں تین بجے کے بعد وارٹ ملے تھے گرفتاری کی ضرورت نہیں تھی جج ویڈیو اسکینڈل میں گرفتار ملزم میاں تاریخ کے جسمانی ریمان میں تین دن کی توسیح عدالت کی ایف آئی اے کو ملزم پر کسی قسم کا تشدد نہ کرنے کی ہدایت ملزم یو ایس بی کی برامتگی سے مکر گیا کہا یو ایس بی بیٹے سے منگوائی گئی جج ارشد ملک کی متنازع ویڈیو فورنزک کے لیے پنجاب سائنس فورنزک لیبارٹری بھیجوا دی گئی جال سازی یا ایڈیٹنگ کی جانچ پرتال کی جائے گی وزیر آسم عمران خان کے دورہ لاہور کے بعد ایک روز بعد ہی پنجاب کا بینہ میں اکھار پچھار توقعات پر پورا نہ اترنے والے وزیروں کو تبدیل کر دیا گیا سمسام بخاری کی جگہ میاں اسلم اقبال وزیر اطلاف بن گئے راجہ بشارت سے بلدیات اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی وزارت واپس لے کر بیت المار اور سوشل ویلفیر کا کلمدان دے دیا گیا بلدیات کا محکمہ وزیر اللہ پنجاب کے پاس رہے گا وزیر ہائر ایڈوکیشن یاسر حمایوں سے سیاحت کا کلمدان واپس لے کر وزیر کھیل تیمور خان کو دے دیا گیا مضبوط ڈیفنس انڈسٹری کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت نہ گزیر ہے آرمی چیف نے ملک دفع اور معیشت کے اشتراک سے ترقی کا نیا پلان پیش کر دیا وزیر اعظم کی سربراہی میں ٹاس فورس بنانے کی سفارش سپائے سالار کا ڈیجیٹل پارکس اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے فروغ پر بھی زور سردر ٹرمپ خود انہیں بنفس نفیس ان کو رزیف کریں گے کا استقبال کریں گے وائٹ ہاؤس پر پرائمسٹر کے دورے میں پاکستان کی جو ملٹری ڈیٹری شپ ہیں وہ بھی ہمراہ ہے وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے تین روزہ سرکاری دورے پر قطر ایرویس کی پرواز کے ذریعے کل روانہ ہوں گے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا بھی ہمراہ ہوں گے امریکی صدر سے ملاقات بائیس چولائی کو ہوگی ٹرمپ کے مشیر ساجد تارر نے وزیر اعظم کا دورہ اہم قرار دے دیا کہتے ہیں اتنی عزت اور وقار کے ساتھ کوئی پاکستانی حکمران واشنگٹن نہیں آیا ہوگا خیبر پختونخواہ میں زم ہو جانے والے قبائلی ازلا میں صبحی اسمبلی کے پہلے الیکشن کی تیاریاں مکمل سات ازلا کی سولہ نشستوں پر کل ووٹنگ ہوگی دو سو پیچے آسی میں سے دو سو امیدوار آزاد حیثیت سے قسمت آزمائی کریں گے پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ سولہ امیدوار کھڑے کیے ہیں جی ایو آئی فے کے پندرہ این پی پیوز پارٹی اور جماعت اسلامی کے تیرہ تیرہ امیدوار بھی مقابلے میں شامل دو خواتین بھی الیکشن کی دور میں شامل ہیں اٹھائیس لاکھ ریجسٹرڈ ووٹرز میں سے گیارہ لاکھ تیس ہزار خواتین ووٹرز ہیں پاکستان چالیس لاکھ افغان مہاجرین کی باوکار واپسی کا خواہش مند ہے افغان علاقوں میں منشریات کی پیداوار اور سمگلنگ بڑا مسئلہ ہے وفاقی وزیر شہری آر آفریدی کی افغان صدر کے مشیر سرور احمد کے ساتھ نیوز کانفرنس سرور احمد نے کہا پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں غلط فہمیاں پیدا کرنے والے افغانستان کی حقیقی نمائندیں نہیں ہیں لوگ حلف اٹھانے کے باوجود عدالت میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں انصاف پر مبنی معاشرے کے لیے جھوٹی گواہی کا خاتمہ کرنا ہوگا پولیس کے سامنے اقرار جرم کافی نہیں ہوتا تفتیش عمل کو بہتر بنانے کے لیے پولیس نظام کو جدید تقاضوں سے ہم اہنگ کرنے کی ضرورت ہے چیف جاسٹس آ آصف سعید خوصہ کا کراچی میں سنٹرل پولیس آفس کی تقریب سے خطاب کہا ادلیہ کی آزادی کی طرح پولیس کی آزادی بھی ضروری ہے ایک تھانہ چھوٹا ہے امیتہ تھانہ نیچے تھانہ در اوپر ہے دو تھانے کیا اس کی سمجھ کیا ہے ایک پرسن تھانہ ہے ایک پرمیز جس میں اسی میں پرسن تھانہ اس کی کیا ضرورت ہے کراچی میں جرائم کا خاتمہ کیسے کیا جائے کراچی کے نئے پولیس چیف نے پولیس نظام بدلنے کی تھان لی غلام نبی میمن کہتے ہیں کراچی میں نیا پولیس نظام لائیں گے تھانوں کی تعداد ایک سو گیارہ سے کم کر کے چالیس سے پینتالیس کر دی جائے گی کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں تالہ توڑ گروپ کی بڑی کاروائی چوکیدار کو یرغمال بنا کر تیس دفاتر کے تالے توڑے دس لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوشیار لوٹے رے سی سی ٹی وی کی ہارڈ ڈرائیف بھی ساتھ لے گئے چوکیدار کا کہنا ہے نقاب پوش ڈاکوں کی تعداد دس کے قریب تھی کراجی کے علاقے کلفٹن میں واقع پام بیچ اپارٹمنٹ کی خراب لفٹ چودہ سالہ ملازم کی جان لے گئی لاش تین گھنٹے بعد نکالی گئی اینی شاہد کے مطابق حسن کے ساتھ دو بچے اور بھی تھے جو نکلنے میں کامیاب ہو گئے حادثہ لفٹ کا دروازہ لاک کرنے کے دوران حسن کا ہاتھ پھنسنے کی وجہ سے پیش آیا حسن کا تعلق کوئٹ ایسے تھا لفٹ کی مرمت کے لیے اٹھارہ ہزار روپے فی اپارٹمنٹ جمع کیے گئے تھے اینکر مرید عباس اور خزر حیات قتل کیس کے ملزم آتف زمان کے جسمانی ریمان میں مزید ایک روز کی توسیم ملزم کے وکیل کی ملاقات کی اجازت مانگنے پر جج نے جھاڑ پلا دی ریمارکس دیئے وکالت نامہ جمع کرانے تک ملنے کی اجازت نہیں ملے گی عدالت نے آتف زمان کو نجی اسپتال سے ڈسچارج کرنے سے بھی روک دیا اینی شاہد عمر ریحان نے عدالت میں بیان قلم بن کرا دیا بتایا آتف نے مرید عباس کے بعد اسے بھی قتل کرنے کی کوشش کی مگر گولی نہیں چلی مزفرگڑ میں بیل گاڑی فسل کر دریائے چناب میں گر گئی چار خواتین سمیت پانچ افراد دوب گئے مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت تین افراد کو دوبنے سے بچا لیا دو خواتین کی لاشیں بھی نکال لی گئیں متاثرہ خاندان بیل گاڑی پر گھاس کٹنے جا رہا تھا پانچ فٹ لمبی اور بیس فٹ کی چھلانگ کراچی کی شہرشاہ کباری مارکٹ میں عجیب الخلقت مخلوق کے قصے تاجر اندیکھے خوف کا شکار دکانیں جلدی بند ہونے لگیں مسلم گودام میں گیارہ بکروں کو اسی مخلوق نے ہلاک کیا مقامی افراد کا دعوی قصوں میں سچائی ہے یا کسی کی شرارت تحقیقات جاری میرے حساب سے دکانداری دھوکہ دے رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ خود میدان میں اپنی کنٹرول کمیٹ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو مجیس ٹیڈوں کو باہر نکالے لوگوں خلاف اگر نجائز مرافع خوروں خلاف کاروائی کرے اور عوام کو یقین ہی بنائے کہ ان کو سستی اشیاں ملنی چاہیے روٹی آٹا اور کپڑے پر ٹیکس نے ہی لگا پھر بھی قیمتیں بڑھ گئیں کون فائدہ اٹھا رہا ہے شہری سوال اٹھانے لگے پروگرام نیا دن میں چیئرمن کنزیومر اسوسییشن کو کب اقبال نے شہریوں کو مشورہ دے ڈالا کہ مخصوص تاجر اور دکاندار حکومت کو بدنام کر رہی ہیں عوام ناجائز منافع خوروں کے خلاف کنزیومر کورٹ جائیں ہم ان کو جو ہے کوٹ میں ان کو نوٹیز دیں آپ کو جو چیز مہنگی بیچی 70% پہ نہیں تھی آپ آئیں سیدھے سیدھے ان کو نوٹیز دیں موسیقی